موسیقی سی ایم کرائیں انکاؤنٹر ودھائک جھیلے ٹیرر یو پی کے ودھائک خوف میں ہیں انہیں انڈر ورلڈ سے لگاتار دھمکی مل رہی ہے اب تک درجن بھر سے زیادہ ودھائکوں کو دھمکایا جا چکا ہے اور ان سے فیروتی بھی مانگی جا رہی ہے پولیس نے جب جانچ کی تو پتا چلا کہ جس نمبر سے دھمکی بھرے میسے جا رہے ہیں وہ امریکہ کے ٹیکسس کا ہے جبکہ آئی پی اڈریس پاکستان کا دکھا رہا ہے آئی ٹی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ دھمکی دینے والا پروکسی سرور یوز کر رہا ہے وہ اپنا نام علی بودیش بتاتا ہے جو کی داؤد کا پرانا چیلا ہے اس کی ماں انڈین جبکہ باپ بہرین کا ہے بودیش کلف کنٹریز میں ایکٹیو ہے اور اسے پچھلے پانچ سالوں سے بھارت میں نہیں دیکھا گیا ہے یہ سو کالڈ مافیا ڈان ویدھائکوں کو فون کر کے دھمکاتا ہے اور ان کے بارے میں ہر باری ایک جانکاری رکھتا ہے کئی لوگوں کو تو فیروتی کے لیے واتس ایپ پر بھی میسج بھیجے گئے اور بات نہ ماننے پر رشتہ داروں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی گئی فیلال سائبر سیلس ماملے کی جانچ کر رہی ہے ویدھائکوں کو دھمکی کے تار یو پی پولیس کے آپریشن کلین سے جا کر جڑتے دکھائی دے رہے ہیں جسے مکہ منتری یوگی نے اوگنائزڈ کرائیم کو کنٹرول کرنے کے لیے شروع کر آیا تھا آپریشن کلین میں سترہ سو سے زیادہ انکاؤنٹر کیے گئے لگ بھگ پچاس ہسٹری شیٹرز کو مار گرائیا گیا بائیس سو سے زیادہ اپرادی جیل بھیج دیے گئے جس میں سے لگ بھگ ساڑھے سولہ سو موسٹ وانٹڈ تھے حالات ایسے ہو گئے کہ انکاؤنٹر سے بچنے کے لیے برسوں سے فرار اپرادی خود آ کر سرنڈر کرنے لگے حالانکہ آپریشن کلین میں کچھ فرضی انکاؤنٹر کے آرو بھی لگے لیکن اس سے یو پی میں انڈر ورلڈ کو قرارہ جھٹکا لگا یوگی سرکار کی کاروائی سے ناراض انڈر ورلڈ کسی بھی طرح سرکار کو دباؤ میں لینا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس نے ودھائکوں کو دھمکی دینے کا راستہ چنا ہے اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ ایسے میں یو پی کرائم برانچ اور انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کو ساتھ مل کر دھمکی دینے والے اور راج میں اس کے صحیح یوگیوں کو ٹارگیٹ کرنا چاہیے جس سے اسے بھی ہیٹ محسوس ہو سی ایم کرائی انکاؤنٹر ودھائک جھیلے ٹیرر توزہ خبروں کو دیکھنے کے لیے جاننے کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ سمائے لائف پر آئیے سبسکرائب کیجئے اور دیکھئے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو بلکل لیٹسٹ ویڈیوز دکھائیں لیٹسٹ خبریں دکھائیں اور اگر آپ کو یہ پسند کچھ آیا ہے تو ضرور لائک کیجئے